اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس اپنا شیئر کرنے لگا ہوں آج اس وقت کا ابھی میں واپس گھر پہنچوں نیشنل لائبریری آف پاکستان مجھے قام تھا اور میں اسلامباد نیشنل لائبریری میں گیا تھا اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنا آج کا واقعہ بتاؤں میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دا چلوں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ علم الاعداد گمان کا علم ہے اور اس میں سائنٹیفک ایزمشنز کی جاتی ہیں کیلکولیشنز کے ذریعے حروف کے ذریعے یا ورڈز کے ذریعے یا ڈیجٹس کے ذریعے اور ان میں سے کہا جاتا ہے یا ایزم کیا جاتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ جو ایزمشن ہیں وہ ہماری سائنٹیفک لی وہ کیلکولیٹڈ ہوتی ہیں لیکن حتمی ذات پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اب یہاں پر میں آج آپ کو ایک آج کا واقعہ اپنا شیئر کرتا ہوں کہ آج اسلامباد میں اس قدر تیز بارش تھی بلکہ کل سے ہی ہو رہی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے دسمبر کا مہینہ یکم جون کو بھی آگیا اور آج میں جب نیشنل لائبریڈی جانا تھا مجھے اپنی بک کے لیے مجھے پبلیشر نے کہا کہ آئی ایس بی این نمبر الارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو نیشنل لائبریڈی کے آئی ایس بی این ایجنسی میں جانا پڑے گا جو کہ پاکستان میں سینٹرلائزڈ ہے اور میں بہت ڈرہ ہوا تھا کیونکہ مجھے کہا گیا کہ دو سو بیس ڈالر اس کی فیس ہے اور پتہ نہیں ان کا رویہ بھی بہت اتھاریٹیرین ہوتا ہے یا اگریسیب ہوتا ہے یا عجیب و غریب قسم کی ایزمشنز میرے دل میں اس بارے میں لوگوں نے فیڈ کی ہوں جی اور مجھے اس بارے میں بتایا ہوا تھا لیکن میں نے جب یہ سوچا کہ جب آپ پوزیٹیوٹی پرموٹ کرتے ہو تو اگلا پوزیٹیوٹی سوچنے لگ جاتا اور میرا کام ہو جائے گا اور میں نے استخارہ بھی کر کے دیکھا اور مجھے فیل ہوا کہ آج کا دن میرے لیے کافی پوزیٹیو رہے گا اور جب میں دو نفل پڑھ کر اللہ سے مدد مانکر گھر سے نکلا راستے میں بھی سارا راستہ ایک تو تیز بارش تھی اوپر سے میں ذکر وغیرہ اذکار وغیرہ کرتا رہا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہا جیسے ہی میں نیشنل لائبریری میں پہنچا میں نے آئی ایس بین ایجنسی کا پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے اور جب میں آئی ایس بین ایجنسی والے جو الاؤٹیٹ روم ہے اس کے اندر داخل ہوا تو جو آگے جو بھی ڈیلنگ آفیسر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے فوراں پوچھا بیٹا کیا کام ہے میں نے بتایا کہ یہ کام ہے کہتے کہاں سے آئے اور میں نے اپنا انٹرڈکشن کرایا اور اپنے تنگ ٹینک کا انٹرڈکشن کرایا اور وہ بیٹھے کہتے ہیں آپ کے پاس فوراں ہے کہ نہیں اگر نہیں ہے تو میں دیتا ہوں میں نے کہاں فوراں میرے پاس ہے کہتے ہیں سٹمٹ وغیرہ باقی چیزیں میں نے کہاں میں سب کچھ لے کے آیا ہوں انہوں نے اسی وقت مجھ سے فوراں پیل کرایا میں ڈرہا ہوا تھا کہ مجھ سے فیس مانگیں گے یا پتہ نہیں کتنا ٹائم لیں گے کہ کتنے ٹائم میں یہ کتنے دنوں میں یا کتنے ہفتوں یا کتنے مہینوں میں یہ مجھے الوٹ ہوگا مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ گھبرا کیوں رہے ہو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ایک عجیب سی چاشنی سی ہے ایک عجیب سی سپونت سی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور بہت آپ کے اندر سے جو فریکوینسز جنریٹ ہو رہے ہیں وہ بہت پوزیٹیف فریکوینسز جنریٹ ہو رہے ہیں میں نے کہاں یہ آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے وہ کہتے ہیں بیٹا میری چالیس سال سرویس ہو چکی ہے اور میں یہ چیز فیل کر لیتا ہوں کہ جو بندہ پوزیٹیفیٹی پرموٹ کرتا ہے اس کے اندر سے پوزیٹیف فریکوینسز جنریٹ ہوتی ہیں اور میرے خاندان میں یہ چیز ہے اور مجھے اس چیز کا فوراں سے پہلے پتا چل جاتا ہے میں بڑا حیران ہوا کیونکہ مجھے ارسا پہلے میرا جو ایک لودرہ میں دوست ہے اس نے مجھے کہا ہوا تھا اور لوگوں نے آپ کے اندر نیگیٹیف تھوٹس انسٹال کی ہوئی ہیں اپنی ان تھوٹس کو انڈرمائن کرو جو جو جیسا سوچ کے آئے ہو میں بلکل ویسا ہی ٹریٹ کروں گا میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ میں کیا سوچ کے آئے ہو یا میں آپ مجھے کیسے ٹریٹ کریں گے کہتا ہے بیٹا میں ریڈنگز پڑھ لیتا ہوں مجھے چہرہ پڑھنا ہاتا ہے آپ بیٹھو آپ کو ابھی پائیو منٹس کے اندر نہ صرف آپ کا تینگ ٹینگ میں ایزے پبلیشنگ ایجنسی اپنے نیشنل لائبریری کی ڈیٹا بیس میں فیڈ کر دوں گا بلکہ آپ کو آئی ایس بیر نمبر بھی آپ کی بک کا لوٹ کر دوں گا میں حیران پریشان پانچ منٹ میں میرا یہ کام ہو گیا اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ میں نے ان سے باتیں کی اور میں نے ان سے لا آف اٹریکشن پر اور پوزیٹی فریقنسیز کے اوپر باتیں کی اور بلا شبہ میں نے یہ فیل کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی بلکل سچ کہتے ہیں کہ جیسا گمان کرو میں ویسا معاملہ فرماتا ہوں اور میرا آج یہ ایمان اور بھی زیادہ پختہ ہوگیا کہ جس دن بحثیت قوم ہم پالش ہوگے ہمیں پتہ چل گیا پاکستان کیلئے کیا اچھا ہے کیا برا ہم پوزیٹیف گمان کرنے لگے ہم نے خود کو بدلنے کی بھی ٹھان لی اور ہم نے معاشرے کو بھی بدلنے کی ٹھان لی تو اس دن ہمارا ملک بھی بلا شبہ بدل جائے گا اور پوزیٹیفیٹی سے ایک اور بات جو انہوں نے مجھے آج کی اور میں بڑا حیران ہوا کہتے جب پولیٹیکل ڈیبیٹس انہوں نے مجھ سے شروع کی اور پولیٹیکل ڈیبیٹس کو پوزیٹیفلی ٹیکل کرنے کا طریقہ انہوں نے مجھ سے ڈسکس کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مت سوچو کہ جو اس کی پارٹی چھوڑ رہا ہے وہ دودھ ساف ستھرا ہوتا جا رہا ہے یا اس کے کیس ختم ہو رہے ہیں ایک تھوڑ یہ بھی تو معاشرے میں پریویل کر رہی ہے کہ جو اس کو جوائن کر رہا ہے وہ بھی دودھ کا دھلاوہ ہو رہا ہے یا اس کے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں تو بیسیکلی کمپیرٹیف تھوڑ اپنے اندر پیدا کرو کریٹیکل تھوڑ پیدا کرو اور پھر کریٹیکل تھوڑ کے ہوتے ہوئے اپنے اندر پوزیٹیف پیدا کرو اور یہ ایزیوم کرو کہ میں نے پوزیٹیف رہنا ہے میں نے اپنے آپ کو مصبت رہنا ہے جب میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی تو کوئی مجھے کیسے تکلیف دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے یہ گوارہ کر سکتا ہے کہ کوئی بندہ دوسروں کے لئے پوزیٹیوٹی جنریٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسرا کیسے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کیسے کسی کو علاو کرے گا کہ کوئی دوسرا اس کو نقصان پہنچائے تو یہاں پر میں نے واضح طور پر آج زندگی کا لیسنن سیکھا اور میں نے صرف آج کا اس وقت کے ویلوگ کا یہی مقصد ہے کوئی پولٹیکل موٹیو نہیں کہ جو بھی آپ انیلیسس کریں جو بھی آپ اگزامین کریں وہ پوزیٹیف تھنکنگ کے ساتھ کریں پوزیٹیو تھوات کے ساتھ کریں اللہ سے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ سے بہتری مانگیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو نقل پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں جائے اور اللہ تعالیٰ مدد ہی نہ کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ گوارہ نہیں اللہ تعالیٰ تو صرف دلی دل میں اٹھنے والی مانگے جانے والی دعا کو بھی سن کے کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے اس بندے سے جو میں اس سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا پوری نہ کروں تو جب نفل پڑھو یا نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود کہہ دیں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو تو نماز کی صورت میں بھی جب ہم مدد مانگو بسیکلی ہم پوزیٹیولی ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خوف اپنی جگہ یہ دنیاوی اعتبار سے بس بسے ہیں دنیاوی اعتبار سے خوف ہے تیری ذات سب سے بڑی ہے اور تُو ٹیکل کرنے والا ہے اسی طرح جب ہم بحیثیت قوم اپنے آپ کو اپنے آپ کو پالش کر لیں گے اور اپنا توقع لیلہ مضبوط کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو جائے گا اور خود بھی اچھائی کو پرموٹ کرنے کی کوئیش کریں گے دوسروں کا اچھا چاہیں گے اور تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا اچھا چاہیں گے اور ہمارے حکمران بھی اچھے ہو جائیں گے یہ ابھی اس وقت تک کا میرا ویلوگ تھا اور صرف یہ پوزیٹیویٹی کی اوپر بیس کرتا تھا اور علم العداد بھی اسی پر ڈیل کرتا ہے علم العداد کے اندر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کسی کا ٹوٹل عدد دو آتا ہے یا چار آتا ہے یا آٹھ آتا ہے تو اسے تنہ تنہ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے دو والا ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے چار والا کم ہمتی کا مالک ہوتا ہے یا اس کے اندر ڈسکریج ہی رہتا ہے اسے موٹیویشن ایڈوائز کی ضرورت ہوتی ہے اور آٹھ والا ہر وقت دنیا میں اپس ان ڈاؤنز میں ڈاؤنز کا شکار رہتا ہے بسیکلی انہیں بھی پوزیٹیویٹی کی ضرورت ہوتی ہے انہیں بھی ان کو بھی پوزیٹیویٹی کی ضرورت ہوتی ہے انہیں بھی ایڈوائز کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم انہیں ایڈوائز کریں گے ان کو ٹیکل کریں گے ان کے لئے مام ان کے اندر پوزیٹیو ٹھنکنگ انسٹال کریں گے تو یقین ہے ان اللہ بھی ہماری راہیں سیدھی کرے گا اور میں نے کئی دفعہ نوٹ گیا کہ جب کسی کا اس طرح عادت ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ پرسنیلیٹی ٹریٹس فال کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈبل مائنڈیڈ ہے یا ڈسکریج ہے یا اپس اینڈ ڈاؤن اس کی زندگی میں آ رہے ہیں تو میں اس کی زندگی میں اس کی دماغ کے اندر پوزیٹیو سوچیں ٹیل فیڈ کرتا ہوں اور اس کو بتاتا ہوں کہ نہیں تمہیں ایسا تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے اور تمہیں یہ پرابلم بھی نہیں بس تم ایسے کر لو ایسے کر لو جو بھی اس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو پوزیٹیو لی ڈیل کر کے اس کے حل کی طرف لے کے جاتا ہوں اور وہ بندہ ویسے سوچنے لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ ویسے یہ آسان کر دیتے ہیں تو یہی بیسیکلی آج کا میرا ویلوگ تھا تینکیو سو مچ